بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورة الکوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ نے یہ وظیفہ صرف تین دن کرنا ہے صرف تین دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا آپ کا مقصد کوئی بھی ہو آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ العزیز تین دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورا ہو جائے گا آپ نے یہ وظیفہ جمعہ رات جمعہ ہفتہ تین دن یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اگر آپ بے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ صورت انکہ اثر کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے آپ نے صرف تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازم پڑھنی ہے درودِ ابراہیمی سب سے افضل درود ہے آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے آپ نے سورہ کاؤسر پڑھنی ہے سورہ کاؤسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ سورت قرآن پاک کے تیس میں پارے میں ہے تھوڑی سی آگل کی ہوئی تیسرے میں لکھ دیا تیس میں پارے میں ہے آپ نے جمعیرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جمعیرات کے دن آپ نے نمازِ فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کاؤسر کو پڑھنا ہے صبح نمازِ فجر پڑھ کر جمعیرات کے دن اس وظیفہ کو کریں پھر نمازِ آسر پڑھ کر اس وظیفہ کو کریں پہلے اول و آخر درود پڑھ لیں پھر درمیان میں ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھ لیں اور اسی طرح ہی آپ نے نمازِ عشاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت سوراں پوری ہو جائے گی